مرزوان چیما ویڈیو آف نیومیٹر سیٹی گوجہ خان آج کی اس ویڈیو میں نیومیٹر سیٹی گوجہ خان میں جو انٹرنس روڈ سے لے کر ترفلکر سکوئر تک دیولپمنٹ ہوئی ہے ترفلکر سکوئر کے سراؤنڈنگ میں جو دیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا ترفلکر سکوئر جو بیسکلی زیادہ ایونیو پر لکریڈیٹ ہے زیادہ ایونیو کے ویڈ ترین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جا کے کنیکٹ کرتا ہے مین گرینڈ ٹرنک روڈ کو یہاں سے اس پوائنٹ پر تو بھی آپ دیکھتے ہیں ترکر میں زیادہ ایونیو تریباً تین سے چار کلومیٹر کا روڈ ہے جس پر پر ابھی کارپٹنگ ہو چکی 150 فیڈ وائیڈ اور اس کے ساتھ جو سراؤنڈنگ میں روڈ کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پر جو پلوٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سارے آٹھ ملک کمرشل بلوٹس ہوں گے اس کی بیک سائٹ پر سارے ون کنال کے ریزڈنشل بلوٹس ہوں گے یہ روڈ آگا جس پوائنٹ پر لیڈ کرتا ہے یہ روڈ اس پوائنٹ کا نام بنتا ہے ٹرفلکر سکر میں کوئی وہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک بیٹر انڈسٹینڈنگ مل سکے کہ اوورال ایرلی برڈ بلوک میں جو میپ لانچ کیا گیا ہے اس کے مطابق اس وقت ڈیویلمنٹ کا سٹیٹس کہاں سٹینڈ کرتا ہے یہ ٹرفلکر سکر ہے اور کی سراؤننگ میں پہلے میں ٹرفلکر سکر کی میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی لیکن آج ہم اس کی سراؤننگ میں جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اب یہ دوسرا بریج جو ٹرفلکر سکر کے آپ کو اپوزٹ سائٹ نظر آ رہا ہے یہ بھی کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے لیکن آج کی ڈیویلمنٹ کی ویڈیو ہے اس کی سراؤننگ کی ہے تو یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے جو انفرسٹیکچر نظر آ رہی ہے یہ نیو میٹر سیٹی گوجر خان کا اپنا فیوچر کا ہیڈ آفیس ہے یہاں بھی فیوچر میں ہیڈ آفیس بنے گا اور ہیڈ آفیس موو ہونے کے ساتھ ہی دیفنیلی جو میمبرز ہوں گے نیو میٹر سیٹی گوجر خان کے ان کو بھی بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا ہے اس ہیڈ آفیس کی بلڈنگ کی موویمنٹ کا حالانکہ ان کا ڈریکٹ بینفیٹ تب انوالو ہے کہ آپ نے لیٹسے پلوٹ کے ٹرانسفر کروانی ہے ٹرانسفر کروانے کے لئے آپ ہیڈ آفیس کے اندر جاتے ہیں تو ہیڈ آفیس میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سائٹ کے اندر آپ کی سائٹ بھی پلوٹ ہے اور سائٹ بھی ہیڈ آفیس ہے تو آسانی ہو جاتی ہے وہ ایک سیپرٹ ڈسکرشن ہے بٹ اس سے ہٹ کے یہ جو ہیڈ آفیس ہے اس کی اس لحاظ سے ویلیو بڑھے گی کہ جب سائٹ پہ ٹرانسفرز اوپن ہوں گی ہیڈ آفیس بنے گا ٹرانسفرز اوپن ہوں گی تو یہاں پہ سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ ڈیلرز کے آفیسز بنیں گے سیلز پارٹنر کے آفیسز بنیں گے آفیسز بننے کے ساتھ زیادہ سی بات ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ فوٹ فال ہوگا یعنی کہ گرینٹ ٹرانگ روڈ سے ایوریج ڈیلی کا تقریبا سوالاک بندہ گزرتا ہے جو میں پرائیڈے کاؤنٹ کر رہا ہوں تو گرینٹ ٹرانگ روڈ سوالاک بندہ گزرتا ہے سوالاک بندہ سے لیٹسے جی ون پرسنٹ بھی سائٹ وزٹ کرتا ہے اور ڈیلرز کے آفیسز سے جاتا ہے تو ڈیفرینٹلی یہاں پہ ٹرانسفرز جب جتنی تیزے ہوں گے اتنی زیادہ یہاں پہ سائٹ پہ ان میمبرز کے لیے بینفیٹ ہوگا جن کے آلیڈی یہاں پہ پرکیورمنٹ ہو چکی ہے جن کے آلیڈی یہاں پلوٹس ہیں اور جن کے پلوٹس بیلیٹڈ ہو چکی ہیں یعنی جن کے پلوٹس کا نمبر لگ چکے ہیں ان کے پلوٹس سے بعد نمبر لگنے کا مطلب ہے آپ کا پلوٹس کا سال کے اندرہ قبضہ آجے گا جیسے یہ ارلی بڑڈ بلوٹس کا مہینے کے اندرہ قبضہ دے دیا سائٹی نے یعنی مہینے کے مہینے بعد اس پوزیشن میں ہے کہ یہاں پہ پوزیشن آفر کر سکے تو امیجن کرے جو باقی بلوٹس ہوں گے جو ٹرانسفرز کے اپوزیٹ سائٹ پہ آتے ہیں جیسے ایکزیمبل کے طور پہ یہ اپوزیٹ سائٹ پہ جو پریمیسز بنتی ہیں یہاں بھی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اس طرف بی بلوگ بی ساؤت اے سنٹرل یہ والے بلوگس ہوں گے ان بلوگس میں بہت زیادہ اچھے ریٹان انیسمنٹ آئیں گے جن ممبرز کے یہاں پلوٹس ہیں اب پیچھے آپ کو جو کنسٹرکشن وارٹرہ ٹنک کے ساتھ نظر آ رہی ہے یہ سات ملہ کے پلوٹس ہیں سات ملہ کے ولاز ہیں سوری ان ولاز کو سائٹی نے ریسنٹ لانچ کیا یہ لیس دن ہنڈرڈ ولاز ہیں اور سسائٹی نے کہا ہے کہ ہم ڈیٹ سال کے پیمنٹ پلان پر ان کو لانچ کریں گے اور چھ ماہ کے اندر اندر ان کا قبضہ دے دیں گے اور ابھی آپ کو گراؤنڈ سے نکلے ہو تقریباً تین تین چار چار فوٹ کی دیواریں جو ہیں وہ نظر بھی آ رہی ہیں ٹرفلگر سکوئر کے اوپر یہ ٹرفلگر سکوئر کے اوپر جو دو بریجز بننے ہیں ایک بریج یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹرفلگر سکوئر والا بریج جا کے لیڈ کرے گا ساتھ ملہ پلوٹس کو پلس یہ جو مسجد رخصانہ یہاں بند رہی ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس بلڈنگ کو جا کے لیڈ کرے گا اب دوسرا جو بریج ہوگا یہ بھی جا کے مسجد رخصانہ کو لیڈ کرتا ہے اس لحاظ سے یہ ٹرفلگر سکوئر کے سراؤنڈنگ کے جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے اب میں اس طرح سراؤنڈگر سکوئر میں بات کروں تو یہاں بزار سی بات ہے کہ پورا ایک وہ پارکا لیوٹ پلان بنائے جائے گا لیوٹ پلان کے مطابق یہ مین جو سائٹ پر روڈ ہوگا اس کے اوپر یہ ایڈ آفیس کے ساتھ یہ سارے یہ پلوٹس ہیں پانچ پانچ منلہ کے ریزیڈنشل پلوٹ جو سائٹی نے سیلز پارڈنگ کو پانچ پانچ سال کے کے ساتھ پر دیئے ہیں یہ میرے حال میں سائٹ آفیس ہوگا کیمپ آفیس کی چیز ہوگا کیونکہ یہاں بے سارے ون کنال کے کمیرشل پلوٹس کی لوکیشن ہیں یہاں بڑے پلوٹس کمیرشل لوکیشن پلس کچھ سراؤنڈنگ میں پانچ منلہ کے کمیرشل پلوٹس کی ہیں یہ نیو میٹرو کنال ہے اور کنال کے اوپر جو بریجز ہیں تین بریجز بن چکے ہیں ایک بریج میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے پانچ منلہ کے ویلاز کے ساتھ میں دوبارہ آپ کو ٹرائے کرتا ہوں کہ اس کے تھوڑا سا ویو دے دوں یہ جو پانچ منلہ کے ویلاز ہے یہ جو ویلاز کے ساتھ بریجز بن رہا ہے یہ بریجز بن ہے یہ آتا پر لی بیٹ بلوک میں اس سائٹ پر بن رہا ہے بریجز ٹو یہ جو کنسٹرکشن آپ کو رذر آ رہی ہے یہ بھی کمیرڈ ہو چکا ہے تک سائٹ پر جن کام کرتے ہیں انسان کام نہیں کرتے ہیں اتنی تیزی سے انہوں نے ڈیویلومنٹ کر دی یہ تھرڈ بریجز ہے یہ دیکھیں یہ نیو میٹرو کنال ہے اس کی کنال کی جو بریج کی کنال کی وال ہے جو ریٹیننگ وال اس کو دیکھ لیں اس کی کنسٹرکشن پلس یہ اللی بڑڈ بلوک کے اندر جو ترفیل کرس کر رہا ہے وہ دیکھ لیں اور یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ مین نیو میٹرو سیڈی گوجر خان کے ہیڈ آفیس کے پلوٹی کنسٹرکشن ہے یہ دیکھ لیں تو اوورال ڈیویلپنٹ یہاں سٹینڈ کرتی ہے گوجر خان کے ساتھ آنے والے دنوں میں جب یہ بنے گا تو یہ ترفیل کرسکر آپ کو بہت زیادہ بیزی روڈ نظر آئے گا اگر آپ کو نیو میٹرو سیڈی گوجر خان میں بوکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیے ہو تو دیکھے نمبر رابطہ کریں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مد بولیں www.mkansolutions.com اس کے علاوہ کسی بھی بلوک کے حوالے سے کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے کسی بھی سسائٹی کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو مجھے کومنٹ میں بتائیں لازمی میں انچلہ ٹرائے کروں کہ آنے والے دنوں میں اس پر بھی ڈیٹیل ویڈیو بنا سکوں اور اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو دیکھ کے لیے خدا حافظ